ہیلو ایڈیٹنگ گوڈ ماننگ کیا حال چال ہیں آپ سبھی کے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کل سام کی ہے لیکن ایڈیٹنگ میں ابھی صبح میں کر رہی ہوں تو اس لئے آپ سبھی کو ماننگ بولا ہے کیونکہ ابھی میں نے آئے میں اسکور سے آئی اور اس کے بعد ترنت ایڈیٹنگ میں لگ گئی کہ تب تک جو ہے ہماری ویڈیو ہم ایڈیٹ کر لیں گے اور بوئیس آور کر دیں گے اس کے بعد ویڈیو سیپ پہ لگا دیں گے وہ سیپ ہوتا رہے گا اور اس کے بعد تب تک کچھ کام کر لیں گے کیونکہ ہماری ایڈیٹنگ کے وجہ سے ہی ویڈیو رہ جاتی ہے کئی بار ہوتا ہے دو تین دن ہم ایڈیٹ نہیں کر پاتے تو ویڈیو جو ہے رہ جاتی ہے تو ابھی جو ہے میں نے شروع کیا ہے کہ کانٹینیو ویڈیو چینل پہ جائے گا تو اس لیے تھوڑی سی میند کر رہی ہوں کی مطلب میری ایڈیٹنگ ہو جائے تو جب ایڈیٹنگ ہو گئی نا تو ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی کیونکہ جب ہم اپلوڈ پہ لگا دیں گے اور اس کے بعد اگر نیٹورک صحیح چلتا رہا تو جلدی ہو جاتا ہے اور اگر نہیں ہوا تو تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے تو سب سے میرے ہو جاتی ہے ایڈیٹنگ تو میں نے سوچا تب تک لگا دیں گے اور وہ ویڈیو سیو ہوتی رہے گی تب تک گھر کا کچھ کام بھی کر لیں گے اس طریقے سے کریں گے تو پھر ہو جائے گا کیونکہ دیکھئے کہ ہر ایک چیز کے لیے جو ہے سمیں نکالنا پڑتا ہے اور اپنے آپ سے نہیں ہوتا ہے جب تک ہم چاہیں گے نہیں کہ ہاں جیسے دیکھو گھر میں اگر اور دو کام بڑھ جاتا ہے تو اس کو ہم بڑے آرام سے کر لیتے ہیں جیسے سنڈے کو ادھیک کام ہو جاتا ہے ڈیلی سے زیادہ کام ہوتا ہے سنڈے کو سٹرڈے کو بھی ہوتا ہے تو وہ کام ہم کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم نہیں سوچتے کہ ہاں یہ جو ہے اب بھی رہنے دیتے ہیں کل کر لیں گے تو ایسے اسی کام میں اس کو بھی ڈال دو کہ چلو اسی میں مکس کر دیتے ہیں بھائی ایک کام یہ میرا ہے تو ایسا سوچ کے کریں گے تو پھر ہمارا ٹائم سے ویڈیو جاتا رہے گا تو تھائنکیو سو مچ ایتنا پیارا پیارا سا کومنٹ کرنے کے لیے وہ ایسے ہی آپ سبھی کا پیار ملتا رہے سپورٹ ملتا رہے اور اب پر سب سے مین بات اچھے اچھے کومنٹ ایسے کرتے رہے کیونکہ ہم کو کومنٹ کا ریپلائی دینے میں بھی پھر اچھا لگتا ہے اور پھر اس سے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ بھی لکھ کے چلے جاتے ہیں کیا مطلب ہوتا کوئی مطلب نہیں ہوتا دو چار بار ہم ڈیلیٹ کریں گے اس کے بعد بار بار آتا رہے گا تو جو ہے یوٹیوب میں بہت اچھے اچھے جو ہے آ گئے ہیں سبھی فیچر کے یوٹیوب خود بلاک کر دیتا ہے نہیں ہم کر دیتے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے تو اس لیے کچھ جو ہے اچھے چھے کومنٹ کریں تاکہ ہم کو بھی اچھا لگے باقی میں اتنا دھیان دیتی نہیں کسی کومنٹ پر کیجئے اگر کسی نے کچھ بولا بھی ہے تو میں نہیں دھیان دیتی میں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں اگر جیسے کسی کو لگتا ہے کہ اس سے مجھے فرق پڑتا ہے تو چی نہیں بلکل بھی نہیں پڑتا ہے کیوں پہلی بات وہ میرے دماغ میں چلتا ہی نہیں میں اس کو سیدھا تھوڑا سا ہی جیسے مجھے دیکھ گیا نا کہ کچھ اس میں یہ ایک سبد بھی غلط ہے تو پہلی بات میں پورا کومنٹ ہی نہیں پڑتی اور فرق پڑنے کی تو بہت دور کی بات ہے ڈیلیٹ کر دی وہیں بات ختم ہو گئی تو اس لیے اور گر آپ چاہتے ہیں کہ ہاں میں کومنٹ پڑھوں ریپلائی کروں تو اچھے اچھے سے کومنٹ کریں جیسے ہمارے جو اچھے والے فرینڈ ہیں وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر کوئی بات نہیں ہے میرا کام تھا بولنا باکہ یہ آپ کی مرجی ہے اپنے مرجی سے لوگ جو ہے بلکل آجاد ہیں جو بولنا چاہے آپ بول سکتے ہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے آپ بولتے رہیں گے ہم ریلیٹ کرتے رہیں گے تو بس اس میں کیوں اور میں نے سام کی روٹین شیئر کی ہے سام کے سمیں آج کل ہم دو دین سے جو ہے اسکول سے آتے ہیں تو اس کے بعد ایک گھنٹا ہم لوگ سو جاتے ہیں کیونکہ ٹیوشن کا سمیں چینج ہو گیا ہے تو ٹیوشن کا سمیں چینج ہو گیا ہے گھر پہنچتے پہنچتے جو ہے دو بچ جاتا ہے جو ہے دو بچ گیا گھر پہنچے اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا ہاتھ مدھولے نمن کا پما اور اس کے بعد اپنا ہی نیفارم چینج کیے تو کھاتے پیتے جو ہے ڈھائی پونے تین ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم لوگ تھوڑا سا سو جاتے چار بجے چار ساڑے چار بجے تک اٹھتے ہیں اور اس کے بعد چائے بناتے ہیں چائے پیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنا نمن ٹوشن جاتے ہیں وہ ٹوشن جاتے ہیں اس کے بعد پھر میں لگ جاتی ہوں کام میں تو کام میں لگ جاتی ہوں اور ابھی تو دیکھا آپ سبھی نے کوڑا نمن نے پھیک کر پھیکا تو اس کے بعد یہ سب کام میں نے کر لیا میں نے جھاڑو لگا لیا تھا پھر وہ گئے کیونکہ آج ہم چل دی سیف مطبع سوئے پھر کسی کا فون آ گیا اور میں میں بھول گئی تھی سائلینٹ کرنا فون کیونکہ میں میں سائلینٹ کر کے کیونکہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی بھائی ہم کو نہیں اتنا زیادہ مطبع ہم نہیں اتنا فون میں بات کرتے لیکن سبھی کو نہیں کوئی نہ کوئی کر دیتا ہے تو جب ایک بار نید خراب ہو جاتی ہے تو پھر نید نہیں آتی تو اس لیے اور اگر آپ سوتے ہیں تو کم سے کم ایک گھنٹہ سوئیے تو کم سے صحیح رہے اگر ادھر نید آئی اور ادھر آپ اٹھ گئے تو مجھے تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں مدب اچانک سے میں اٹھ گئی تو سردرد ہونے لگتا ہے پھر عجیب سا لگتا ہے تھوڑا سا اگر آپ سو رہے ہیں تو ایک آت گھنٹے سوئیے تو صحیح رہتا ہے تو اس لیے پھر ہم اٹھ گئے تو فٹا فٹ سے کام بھی ہو گیا کیونکہ تھوڑا سا ریشٹ ضروری ہوتا ہے صبح جلدی اٹھنا ہے سام کو لیٹ سونا ہے رات کو لیٹ ہو جاتا ہے سب لوگ دس بجے تک کھانا نہ کھاتے رات کا ڈینر کرتے ہیں تو اس کے بعد باقی لوگ تو سو گئے لیکن مجھے صبح کی بھی تیاری کرنی ہوتی ہے کیچنگ ساف کرنا ہوتا ہے پھر صبح کے لیے سب جی وغیرہ سب مطب صبح کی بھی بیوستہ کرنی ہوتی ہے کیونکہ سات بجے سکول جانا ہوتا ہے مسٹر جی کو آفیس جانا ہوتا ہے تو سپورٹی فن دینا ہوتا ہے تو اس لئے جلدی اٹھنا ہے اور رات کو لیٹ سے سونا ہے تو دن میں ایک آت گھنٹے ٹائم نکالنا چلیے ہے نا تو اس لئے باقی ویسے میں دن میں سوتی گاؤں میں اپنا کام کرتی رہتی ہوں لیکن ابھی دو دن سے دن میں سو جاتی ہوں تھوڑا سا کہ ہم سو جاتے تو نمان سو جاتے ہم نہیں سوتے تو یہ بھی چلتے رہتے اور وہ بچہ ہے اس کے لئے ٹھیک نہیں اس کے بعد ہم لوگ پییں گے کولڈرنگ اور جو کی ہمارا فیوریٹ ہے گرمیوں کا ساتھی ہے پیارا سا دوست ہے میرا کولڈرنگ آئس کریم کلپی یہ سب ہمارے اچھے والے فرینڈ ہیں بہت پیارے والے جو ہمیں دل سے پیار کرتے ہیں تو یہ ہمارا ماؤنٹن ڈیو اور مازا دو کولڈرنگ تو ہماری فیوریٹ ہے اور یہ دونوں فیوریٹ ہے کئی سارے ہیں لیکن یہ دونوں بہت زیادہ مطلب جس کو کرتے ہیں جو دم من سے پسند پر ہو ایسا ہے تو یہ دو ایک مازا ایک ماؤنٹن ڈیو یہ دونوں تو ہمیں بہت پسند باقی کولڈرنگ کوئی بھی ہو پسند ہے سب تو ابھی اس کو پییں گے ہم لوگ تھنڈی تھنڈی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے ابھی سے اپریل میں ہی اتنی گرمی پڑ رہی ہے باقی ابھی تو پورا مای جون جولائی اگست سب پڑا ہوا ہے جون جولائی میں بہت زیادہ گرمی چلنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا لیکن بس اس کو چینج کرنا پڑے گا مطلب نیا لینا پڑے گا تو بہت چل مطلب ہو چاہے گا نیا وہ بھی ہو چاہے گا بس وہ جاتا نا کسی چیز کا ٹائم ہوتا ہے کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں کہ گھر کا سامان ایسے نہیں آ پاتا ٹائم کے وجہ سے نہیں آ پاتا اور ہمارا تو چھوٹا سا پریوار ہے ہمارے لئے اور ٹائم کا دکھت ہو جاتا ہے اور اسی لئے اکثر میرا سامان آدھ تر آن لائن ہی آتا کیونکہ آن لائن ٹھیک رہتا گھر تک پہنچ جاتا تو کہیں جانا نہیں پڑتا اور اچھا مل بھی جاتا میرے حساب سے جتنا بھی آج تک یہ دیکھئے میں چاہ رہی تھی میں کو ٹیوشن چھوڑنے تو یہ کچھ تھا کیا تھا مجھے نہیں پتا اور کچھ اس میں سائد کچھ کہیں ہون کا تھا کچھ ہونے جا رہا ہے تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا میں سامنے سے اتھر نکل آئی تک چاہ کہ تھوڑا سا میں نے سوٹ کیا تو چکلی ابھی کے لئے بائی بائی ملتی